چیشری مہاکال مطروں آشاہ سوست اور کشل ہوں گے مطروں آج کے سمعے میں یوہا پیڑھی کے جادہ سے جادہ لوگ یا تو نشے کی عادت سے گرسیت ہیں یا پھر میتن کریا کے مایا جال میں فنسے ہوئے ہیں مطروں کسی بھی وشے میں یدی عطی ہو جائے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے آپ نے یہ کہاوت تو جرور سنی ہوگی عطی سروتر ورجیت ارثات کسی بھی پرکار کی عطی کرنے پر کیول نقصان ہی ہوتا ہے اس لیے شاستروں میں کسی بھی پرکار کی عطی کرنے کے لیے ورجیت کیا گیا ہے پھر چاہے وہ کچھ کھانے کو لے کر کے ہو یا شاریدک سمبند بنانے کو لے کر کے ہو اگر آپ شادی شدہ ہیں یا پھر ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے پھر بھی آپ کو اس کے بارے میں جانکاری تو ہونی ہی چاہیے مطروں آج کے اس بہتیق سمعے میں برہمچاری بننا اور برہمچاری کا پالن کرنا لگ بھگ اسمبھو سا ہوتا جا رہا ہے پھر بھی یا جیون میں سنیم رکھا جائے اور کسی بھی پرکار سے عطی نہ کی جائے تو یہ بھی برہمچاری کی شرینی میں ہی آتا ہے ہمارے شاستروں میں سمست پرکار کے دہنک جیون سے سمبندت کریاؤں کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے جس سے ہمارا جیون خوشحالی سے بھرا اور نیروگی ہو پرنتو آج کے سمعے میں انسان اندھا دھند اندھی دوڑ میں دوڑ بھاگ رہا ہے کسی بھی پرکار کا سنیم نہیں ہے انسان تو جیسے ہر جگہ عطی ہی کرتا جا رہا ہے جس کا دوش پریڈام کہیں نہ کہیں جرور دیکھنے کو ملتا ہے مطروں آپ تو جانتے ہی ہوں گے ہماری بوڈی کی سب سے مہتوپون دھاتووں میں سے ایک ہے ہمارا ویری جس کا ہمارے جیبن میں بہت ہی بڑا مہتو ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اس ویری سے ہی ہمارا آستیتو ہوتا ہے اسی ویری کو سنرکشت اور برہمچاری کرنے سے کئی دیوی اور شکاراتمک ارجہ کا سنچار ہوتا ہے پرانتو بینا میتھن کریا ارثات بینا شاریرک سمبند بنائے بینا سنتتی پرابت نہیں ہوتی ہے پرانتو اس کریا کی یتی ہونے پر بھی بہت دوش پرینام ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم نے پہلے سے ہی ایک ویڈیو بنا رکھا ہے آپ اوپر آئی بٹن میں کلک کر کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں مطروں ایک بار یونان کے ایک پرسیدھ دارشنک سکرات نے ایک ویقتی سے پوچھا کہ پرش کے لیے کتنی بار اس تری پرسنک کرنا اچیت ہوتا ہے اس کے پرتیوتر میں سکرات نے کہا جیون بھر میں صرف ایک بار یادی اس سے بھی ترپتی نہ ہو سکے تو ورش میں ایک بار یادی اس سے بھی سنتوش نہ ہو تو پھر مہینے میں ایک بار اگر اس سے بھی منہ بھرے تو مہینے میں دو بار اس تری پرسنک کریں پرانتو آئیو میں کمی ہوتی جائے گی اس کے بعد اس ویقتی نے کہا کہ یدی مہینے میں دو بار اسطری پرسنگ کرنے پر بھی من نہ بھرے اور ہم اچھانوسار جب چاہے جتنی بار کریں تب کیا ہوگا مطروں تب اس سکرات نے بڑا ہی چونکانے والا اتر دیا اس نے کہا یدی من مانی جب چاہے تب اسطری پرسنگ کرنا ہو یا ہفتے کے ساتوں دن رات پرسنگ کرنا ہو تو اس کے پہلے اپنی انتیم یاترہ کی تیاری کر لو اس کے بعد جو چاہے سو کرو مطروں ہمارے شاستروں میں بھی کچھ اسی طرح کا سدھانت بتایا گیا ہے جس میں ستری پرسنگ کو لے کر کیول سنتتی پرابت کرنے کے وشائے میں ہی بتایا گیا ہے مطروں انسان کی ویرے دھاتو بننے میں کافی سمیں لگ جاتا ہے ہم جو بھی بھوجن کرتے ہیں وہ پستہ ہے اور اس کا رس بنتا ہے پانس دنوں بعد وہ رس رکت بن جاتا ہے پھر پانس دن بعد رکت سے مانس اسی طرح پانچ پانس دن کے انتر سے مانس سے مید مید سے ہڈی ہڈی سے مجھا اور مجھا سے انت میں ویرے بنتا ہے ویگیانکوں کے انسار ویرے دھاتو بننے میں قریب تیس دن اور چار گھنٹے لگ جاتے ہیں ویگیانک بتاتے ہیں کہ یدی کوئی ویکتی دن میں ایک کلو کے آس پاس بھوجن کرتا ہے تو مہینے میں اکتیس سے بتیس کلو بھوجن سے لگ بھگ آٹسو گرام رکت بنتا ہے اور آٹسو گرام رکت سے لگ بھگ بیس گرام ویری بنتا ہے شریر کی اتنی مولیوان دھاتو جسے کام آند ہو کر انسان یوں ہی بیکار کر دیتا ہے یہ بڑے ہی آشری کی بات ہے مطروں یا دی جیون کو سیامیت روپ سے جیا جائے تو عوصہ ہی آتما بشواس کے ساتھ ساتھ پرسندتہ اور جیون میں ستھائی آنند کی انبوتی پرابت ہوتی ہے سوامی ویویکانند جیسے مہا پورشوں نے بھی برمچاری کے ساتھ سیامیت جیون کو جیا ہے اور اسی کے پراباب سے وہ جگت پرسند ہوئے ہیں حتہ دروازناؤں سے تھوڑا اوپر اٹھ کر کے دیکھئے کیونکہ جیون میں اس سے بھی بڑے بڑے پرم آنند ہوتے ہیں اور ہاں اٹھو جاگو اور اپنے لکش کی اور آگے بڑھتے رہو